یعنی ہوت رولڈ کوئل جو ہوتے ہیں اس کے دام لگتار بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ سٹیل کمپنیوں کے لئے پوزٹیو ہے دوسری طرف چائنہ سے یہ خبر آئی کہ وہ ایکسپورٹ ڈیوٹی بڑھانے جا رہے ہیں ایسی خبریں وہاں سے نکل کے آگئی اس کے چلتے آج ہم میٹل میں چوترفہ تیزی دیکھ رہے ہیں اور ٹاٹا سٹیل آج بھی لیڈ کر رہا ہے کرن کل کے سطر میں ہم نے دیکھا کہ ٹاٹا سٹیل دن بھر تھوڑا سا ایک رینج میں گھوم رہا تھا لیکن آخر کے گھنٹے میں رفتار اس نے پکڑی تھی اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیر تھوڑی تیزی کے ساتھ ہی کاروبار کر رہا ہے ٹاٹا سٹیل پر آپ کا کیا بھیو ہے اور کیا میٹل میں کہیں اور بھی آپ کو موقع دیکھ رہے ہیں یہاں سے لانگ انیشیٹ کیے جا سکتے ہیں گوڑا فرنو ریوان سو اول اول میں نفٹی میٹل کے اوپر یو دینا چاہوں گا نفٹی میٹل اندیکس اگر آپ دیکھو گے تو ایک اچھا سا کپ اینڈل پیٹن بریک آؤٹ ہم نے دیکھا تھا نفٹی میٹل میں ہم نے جو ریلی سال کے مطلب 2021 سے ایک ریلی ہم نے دیکھی تھی جہاں پہ میٹل اندیکس 3500 کا تھا وہاں سے اس نے 6600 کا ٹاپ بنایا وہاں سے واپس ایک بڑا کریکشن سایا 2400 کے آس پاس وہاں سے ایک راونڈنگ بارٹم یا تو آپ کپ اینڈل پیٹن بول سکتے ہو وہ بریک آؤٹ ہم نے دیکھنے کو ملا بریک آؤٹ کو ریٹیسٹ کیا لازٹ ویک میں جو فال آیا تھا وہاں پہ 50 ڈیز موئی ایوریس کا رزیسٹنس سوئی سپورٹ تھا اس کو لے کے ایک بولیش ہرامی اینلیسٹک پیٹن دیلی چارٹ پہ ہم دیکھ رہے اور لازٹ چار دن سے بیکوز آف چائنہ کی جو نیوز آ رہی ہے مکس نیوز ہے پوسیٹیو نیگیٹیو دونوں لیکن کہیں نہ کہ یہ میٹل اینڈیکس پوسیٹیو موڈ میں چل رہا ہے اس کے سامنے اگر ڈالر اینڈیکس کا چارٹ دیکھو گئے تو وہاں پہ ایک گریو سٹون دو جی بنی ہوئی ہے جو اگر کمورٹی پرائزز کے لیے کافی اچھا سائن ہے کہ کمورٹی میں ایک تیجی آ سکتے ہیں تو یہ اوورال بیو ہے کمورٹی میں یا تو میٹل کے اندر سپیسیفیکلی ہم آنے والے سامنے میں اچھی تیجی دیکھ سکتے ہیں now coming back to the stock پر سپیسیفیک اگر تاٹا سٹیل کی ہم بات کریں تو تاٹا سٹیل میں ایک ascending triangle pattern کے resistance کے آس پاس trade کر رہا ہے اور کافی جنوں کے بعد یہ stock اپنے 200 days moving average کے اوپر ہے می مہینے میں تاٹا سٹیل نے 200 days moving average کو بریک کیا تھا تو ابھی 200 days moving average کہنا کہیں 108 کے آس پاس ہے stock اپنے consideration zone کے باہر ہے حالانکہ اوپری کی سطروں سے اس میں ہم نے sell off دیکھا لیکن کہنا کہیں 110-112 یہ جو 2 روپے کا zone ہے وہ bind zone ہے کوئی بھی dip آتا ہے میرے اس آپ سے long کر کے جانا چاہیے ایسا stop loss ہم 108 ٹھوڑا positional view آپ رکھے ٹھوڑا لمبے نظریہ کے لیے تو آپ کوئی بھی dip آتا ہے 108 کے stop loss سے buy کیجئے اوپر میں 121 سے 125 کے zone میں آپ آنے والے ایک سے دو مہینے میں اس کے rate دیکھ سکتے ہیں تو یہ stock specific ideas بھی آپ کو دیئے metal space میں Tata Steel اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آپ نظر آسکتے ہیں اور overall metal جو index ہے stocks ہیں ان پر بھی view آپ کو بتا دیا گیا کل second half میں بازار ایک range میں تھا آخری کے دو ہنٹے میں بہت زبردست ایک recovery آئے تھی آج بھی ہم نے range میں ہی دیکھا ہے گورو اب تک کا جو بازار رہا ہے اور range اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی سیری شروع ہو رہی ہے آج شکروار ہے یہ سال ختم ہو رہا ہے تھوڑا سا volume بھی dry ہو رہے ہوں گے آخری کے دو گھنٹے میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی move آئے گا 18300 کی اور یا پھر جس level کے پاس ہے نفٹی ہم اس کے آس پاس ہی closing دیکھیں گورو بڑا فرمنا دیکھیں جو کل کا بنایا تھا 18180 کا سپورٹ لیویلز کی بات کروں کہ آج اچھی premium کو دیکھنے ملی ہے 100 پوائنٹ کی تو وہ سب سب کو تھوڑے چارٹس فیچر کے چارٹس گیپ آپ دیکھنے ملی گا تو یہاں پہ میں کہوں گے جب ایک ڈیش اکا سکتا ہے ایک move towards 18180 کریب آسکتا ہے جہاں پہ مجھے لیتا ہے bounce آئے گا وہاں پہ buy کرنے کی سلا ہوگی اور پھر جو ہے مجھے لیتا ہے ایک pullback جو ہے وہ 8250 70 کے لیے آ سکتا ہے 18300 شاید difficult ہو at this point لگ نہیں رہا کہ اتنا easily moment آپ کو دیکھنے ملے یہ depend کرے گا کوئی bank کس طرح سے move کرتا ہے بھر مجھے لیتا ہے کہ یہاں پہ downside ہے وہ یہاں سے 30 point آگے پھر ایک پار رجانہ چیئے تو رجان میرا پوزیٹیو ہی دیں گا ٹھیک ہے رجان تھوڑا سا یہاں سے پوزیٹیو ہی رہنے کی امید ہے